اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجارس کا سلسلہ اسلامی فلسطے پر جاری ہے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس نے حکمت اختیار کیا اس کو خیر کثیر حاصل ہوا تو انشاءاللہ آج کی منجلس کنٹینویٹی ہے اس کی اور پھر دو منجلس باقی رہ گئے ہیں آٹ اور نو کو کل کی جو منجلس ہے یہاں پر وہ منجلس ڈاکٹر زکیہ پڑھیں گی اور یہی وقت پر ہوگی اور آپ لوگ تشریف لائیے دوسرا اعلان جو کرنا چاہتا ہوں وہ میری مجلس کا ہے مجلس کا ہے چودہ تا اٹھارہ مہارم ٹھیک رات شام میں سات بجے بایتر خائم میں مجلس کا سسلہ ہے اور یہی ٹاپک میں کنٹینیو کروں گا کیونکہ میں میٹا فیزکس پر کچھ نہیں بول سکا ان مجالس میں موقع نہیں ہے اس کا تو الہیاتِ نحض الولاغہ میرا عنوان ہے اس میں ضرور تشریف لائیے میرے وہ دوست جو آج ان مجالس اس میں تشریف لائے ہیں ان کے لئے میں اپنی کل کی مجلس کے کچھ اختباس پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کی مجلس کے ساتھ اس کا کنٹینیویٹی اس کی باقی رہے تو کل کی مجلس میں میں نے وجود کے مطالق آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وجود existence وجود کی مطالق اور اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وجود کا دو دو اقصام ہے ایک تو وجود کے مطالق جواب کہتے ہیں تو اللہ کا وجود وہ نیسیسری وجود اور کنٹینجنٹ وجود نیسیسری وجود جہاں اللہ کا ہے جس پر سارے دوسرے وجود جہاں وہ جتنے دوسرے مخلوقات ہیں وہ سب کنٹینجنٹ وجود ہے جو مین وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے نیسیسری وجود جہاں وہ اللہ کا وجود ہے اب اللہ کے وجود کے مطالق جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کے مطالق انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے مطالق معلومات اگر حاصل کرنا ہے تو توحید کے مطالق معلومات حاصل کی جائیں اور دوسرے بظاہر نے توحید کا بڑا ملا جلا نقشہ اور بڑا بگڑا ہوا نقشہ پیش کیا ہے کہ کسی بھی بظہر میں توحید بلکل پیور توحید نہیں ہے بلکہ کسی جگہ تو ٹرینیٹی ہے کسی جگہ روح مادہ اور اللہ کو تینوں کو خدی مانتے ہیں تو میں نے نحج الولاغہ سے مثال دیتی کہ توحید کا نکھرا ہوا چہرہ اگر آپ کو کئی نظر آتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے مولا متقیان کے خود بات میں ہے جو توحید کی متعلق آپ نے تقریبا نحج الولاغہ کا 40% جو حصہ ہے وہ سب توحید کی مطالق ہے اور اللہ کی مطالق ہے تو وہ جو کانسپٹ ہے کہ تو میں نے کہا تھا دو چیزیں میں آپ کے سامنے پھر یہاں پر بھی اس کا یاد کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے جو اللہ کا نظری اللہ کا جو کانسپٹ تخیل پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کوئی میتھمیٹیکل نمبر نہیں ہے اللہ کو ایک نہیں اللہ کو یقتہ کہنا چاہیے اور اسی تعلیم سورہ اخلاص میں ہے کہ قلو اللہ احد واحد نہیں ہے قلو اللہ احد کہیے کہ اللہ یقتہ ہے یونیک ہے وہ اس نارت نمبر اگر نمبر اگر ہے تو نمبر ریپیٹ ہوتا ہے میں نے کل کی منجز میں کہا تھا کہ وہ ایک ہے تو دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں ایک مرٹیپلائی بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے عدد میتھمیٹیکل عدد وہ یونیک باقی نہیں رہتا تو اللہ واحد احد نہیں یہ نظریہ مولا متخیان کا سوائے نحج بلاغہ کی اور سوائے مولا متخیان کے کسی اور نے پیش نہیں کیا اس کے بعد اللہ کے اگزسٹنس پر اور اللہ کی وجود پر مولا کے جو خدبات ہیں وہ دیکھئے کہ اللہ زی لا یدرکہ دود الحمم ولا جنال غوث الفتن کہ وائسہ ہے اللہ کا مخام کہ فکر کی بلندیاں وہاں تک نہیں پہنس سکتی اور آپ کے ادراک گہرائیاں اس تک نہیں پہنس سکتی اس اس طریقے سے میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ توجید کی متعلق آپ کے سامنے ارث کیا تھا اس کے بعد میں نے یہ بھی ارث کیا آپ کے سامنے کہ قرآن ہمارے پاس فلسفہ اور الہیات اور اللہ کے متعلق جو انفرمیشن ہے وہ اور اس کے علاوہ انسانی اصول اور معاشرے کی جو ترقیب ہونا چاہیے سارے ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو قرآن ہمارے پاس سورس آف انفرمیشن ہے اور سورس آف نالج ہے اور اسلامی فلسفی کی بہت سبھ میں بڑی کتاب یا تو قرآن ہے یا نحج البلاغ دو نحج البلاغ اور قرآن قرآن اور پھر نالج بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ نحج البلاغ قرآن کی تفسیر ہے کہ قرآن کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں مولا نے اس کی تفسیر کی ہے نحج البلاغ میں اور وہی قیالات کو پیش کیا ہے اس طریقے سے کہ وہ مذہب کا ہمارے شعور کا حصہ بن کے رائے گا ہمارے شعور کا حصہ ہے نحج البلاغ میں نے اس چیز پر بھی روشن جالی کہ اللہ خالق اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے کہ جب اللہ کو ہم جکتہ سمجھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے زیادہ خدیم ہے اور ایٹرنل ہے خدیم ہے اور بلکہ زمان و مکان کا تعلق اطلاف اس پر ہو نہیں سکتا زمان و مکان کا جو اطلاف ہوتا ہے وہ بہادی دنیا کے لئے ہے وہ میٹر کے لئے ہے اللہ پر زمان و مکان کا اطلاف ہی ہوتا ہے اسی طریقے جو نور ہے نور اول کائنات وہاں سے متصل نور ہے اللہ کا اللہ نے اس کو اپنا نور کہا ہے تو نور اول کائنات جو ہے وہ کب اس کی تخلیق ہوئی آپ پتا نہیں سکتے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب اس کی تخلیق ہوئی نور اول کائنات کی تو زمان و مکان کا اطلاف مہا بھی نہیں ہو سکتا اس اس لئے مولا فرماتے خدوات میں خوران میں ہے کہ وہ اول ہے و آخر ہے ظاہر ہے باطن مولا فرماتے سلوات والمحمد والمحمد تو یہ اللہ خالق ہے اور جتنی کائنات ہے جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اب یہ بعض مذاہب کا یہ تصور ہے اور یہ ان کا خیدہ ہے کہ یہ کائنات بھی خدیم ہیں جیسا اللہ خدیم ہے یا کائنات بھی خدیم ہے تو کیا کائنات خدیم ہے یعنی اللہ کے ساتھ کائنات بھی اللہ کا شریک کائنات بھی نہیں ہو سکتا کائنات خدیم نہیں ہو سکتی تو اس کے متعلق میں نے سائنٹیفک تیوری آپ کے سامنے پیش کی کہ کائنات مصاصل پھیل رہی ہے اس کا پھیلہ جب سے کائنات خائم ہوئی ہے تقلیق ہوئی ہے کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلنے کی جو ویلوسٹی ہے وہ نور کی رفتار ایک لاکھ چھے سی ہزار میل پر سیکنڈ تو ون ٹین آف دی ویلوسٹی آف نائٹ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ کائنات مسلسل نہیں پھیلے گی ایک موقع ایسا آگا کہ یہاں کائنات پھیلنا ختم ہو جائے گا اور یہ پھیلنے کی وجہ سے اس کے انٹروپی میں اضافہ ہو رہا ہے اور انٹروپی ہو جائے گی چونکہ یہ کائنات کی ہیٹ ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اس لئے کائنات خدیم نہیں ہے بلکہ کائنات کی تخلیق کی گئی ہے سلوات والمحمد والمحمد تو یہ خالق کائنات کا مطلب یہ ہے کہ لا شئے سے شائقہ پیدا کرنا جی کریشن فرم نتھنگ کوئی چیز نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی اس سے کسی چیز کا پیدا کرنا اس کو خالقیت ہے اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اس کو آرینج کر دیا جائے تو خالق نہیں ہوتا وہ میمار ہو جاتا ہے جی جی میٹیریل جو ہے بلڈنگ کا پہلے سے موجود ہے اس کو آرینج کر دیا گیا تو میٹیریل تو پہلے سے موجود تھا تو میمار ہو جاتا ہے خالق نہیں ہوتا جو ہے تو ہیٹ ڈیتھ کیونکہ نہیں ہوئی ہے